کچھ دنوں بعد سگیر خون اور گلکوز کی ان نالیوں اور سوئیوں سے جو اس کے بازوں میں اتری رہتی تھی آزاد ہو گیا اب اسے زخم نے پابند کر رکھا تھا گولی کا زخم اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوا کرتا اسے اب باتروم تک جانے کی اجازت دے دی گئی باتروم کمرے کے ساتھ ہی تھا سگیر چل تو سکتا تھا لیکن ذرا زیادہ چلنے سے ران کے اندر درد شروع ہو جاتا تھا سگیر کے کمرے کے دروازے پر جو آدمی موجود رہتا تھا وہ سیویلین تھا اور اس کا تعلق انٹیلیجنس کے ساتھ تھا وہ سگیر کے پاس جا بیٹھا اور گپ شپ لگاتا رہتا وہ دراصل یہ جائزہ لیتا رہتا تھا کہ سگیر ذہنی طور پر بیدار ہے یا اس کے احساسات سوئے ہوئے ہیں سگیر کی ذہنی بیداری انجیکشنوں سے ختم کر دی گئی تھی یہ الگ بات کہ وہ جسمانی طور پر بیدار رہتا تھا وہ نشے والی ان دبائیوں کا عادی ہو چکا تھا وہ بظاہر جاگتا رہتا تھا لیکن اس کا ذہن سویا ہوا ہوتا تھا یوں کہہ لیں کہ اس کی اکل اور ہوش پر پردہ پڑا ہوا تھا اس کا پہرے دار اس کے ساتھ خاصا بے تکلف ہوگا ایک روز پہرے دار اس خیال سے کچھ دیر کے لیے کسی کام سے چلا گیا کہ سگیر چل پھر تو سکتا نہیں اس نے کام بھاگ جانا ہے جو سیویلینڈ ڈاکٹر سگیر کو انجیکشن وغیرہ دینے آتا تھا وہ آیا تو اس نے بھی حسب معمول سگیر کے ساتھ بے تکلفی کے انداز میں باتیں کی ڈاکٹر کی عمر 32 سال تھی اور وہ جسم اور دماغ کے لحاظ سے خاصا مستعید اور سمارٹ تھا ڈاکٹر صاحب سگیر نے پوچھا چھٹی کم ملے گی؟ چھٹی کا اناثار آپ کے زخم پر ہے ڈاکٹر نے دوستانہ انداز میں کہا کیا جلدی ہے آپ کو کچھ دن اور ہمارے مہمان رہیں اور ہمیں مزید خدمت کا موقع دیں آپ شاید مسلمان ہیں سگیر نے کہا آپ کا انداز اور آپ کی باتیں بتاتی ہیں کہ آپ مسلمان ہیں آپ کا اندازہ صحیح ہے ڈاکٹر نے کہا میرا نام عبد الرشید ہے کیا آپ بھی جی ہاں سگیر درمیان میں بول پڑا میں بھی مسلمان ہوں اور میرا نام سگیر احمد ہے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں میرٹ سگیر نے جھوڑ بولا تھا ڈاکٹر سگیر کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے بار بار دروازے کی طرف دیکھتا تھا جیسے وہ کوئی خطرہ محسوس کر رہا ہو یہ تو اسے بتا دیا گیا کہ یہ خاص قسم کا مریض ہے اور یہ تو ڈاکٹر نے دیکھ لیا کیسے فوجی یہاں لائے تھے اور ڈاکٹر کو بھی یہ معلوم تھا کہ اس مریض کا تعلق انٹلیجنس کے ساتھ ہے اب اسے بتا چلا کہ یہ مریض مسلمان ہے تو اس کا تجسس بڑھ گیا یہ دراصل تجسس نہیں تھا بلکہ یہ ایک جذبہ سا تھا لیکن اس کے چہرے سے پتا چلتا تھا کہ وہ اس جذبے کا اظہار کرنے سے گھبراتا ہے سگیر کی دیکھ بال کے لیے ایک نرس بھی تھی جس کے عمر پچیس چھبیس سال تھی شکل و صورت میں کشش تھی اور اس کا جسم بھی سمارٹ تھا اور رنگ بھی کچھ گورا گورا سا تھا اپنی ڈیوٹی کے دوران وہ سات آٹھ مرتبہ سگیر کو دیکھنے آتی اس کا ٹیمپریچل نبز اور بلڈ پریشر چیکر تھی اور جس دبائی کا وقت ہوتا وہ اسے دے دیتی تھی وہ خود تو سگیر کے ساتھ بے تکلف نہ ہوئی سگیر نے اسے اپنے ساتھ ذرا کھول لیا تھا تم میری اتنی زیادہ خدمت کرتی ہو ایک روز سگیر نے اس نرس سے کہا اور پوچھا تمہارا نام کیا ہے خالدہ نرس نے جواب دیا اور یہ جو دوسری نرس تمہاری ڈیوٹی کے بعد آتی ہے سگیر نے پوچھا ہندو ہے یا کریشن ویسے وہ بھی تمہاری طرح میرا بہت خیال لگتی ہے وہ کریشن ہے خالدہ نے کہا دوسری نرس جو کریشن تھی شام کی ڈیوٹی پر آیا کرتی تھی خالدہ کی ڈیوٹی ان دنوں صرف دن کی تھی کریشن نرس کی عمر کمو بیش پینتیس سال تھی اور اس کا رنگ گہرا ساملہ اور جسم خاصا فربا تھا میرا خیال ہے آپ بھی مسلمان ہیں خالدہ نے قدر جھجکتے ہوئے کہا آپ کا بیڈ کارڈ یہاں ہونا چاہیے معلوم نہیں آپ کا بیڈ کارڈ یہاں کیوں نہیں رکھا گیا بہرحال میں نے ایک جگہ آپ کا نام پڑھ لیا تھا ہاں خالدہ سگیر نے کہا میں مسلمان ہوں اور میں میرٹ کا رہنے والا ہوں میرٹ میں مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے خالدہ نے پوچھا اور اسے بتایا وہاں توائے دن دنگا فساد ہوتا رہتا ہے اور مسلمان بیچارے قتل ہوتے رہتے ہیں ہندو ان کے گھروں کو لوٹ لیتے ہیں اور ان کی عورتوں کی بے حرمتی کرتے ہیں ہاں خالدہ سگیر نے کہا ہوتا تو یہی ہے کیا یہاں کے ہندو مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چال نہیں کرتے آپ کے سوال کا جواب دیتے ڈر لگتا ہے خالدہ نے کہا یہاں کے مسلمان نام کے مسلمان ہیں خوف و حراس میں زندگی گزار رہی ہیں ہندووں کو جھک جھک کر سلام کرتے ہیں مسجدیں تو ہیں لیکن نمازی نہیں ہیں میں یہاں امبالہ کی رہنے والی ہوں معاف رکھنا سگیر صاحب میں نے فضول باتیں شروع کر دیں خدا کے لئے یہاں کسی کو یہ نہ بتا دیجئے گا کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ باتیں کی ہیں کیا تمہیں مجھ پر اتنا بھی اتوال نہیں خالدہ سگیر نے پوچھا کیا تم مجھ سے یہ توقع رکھتی ہو کہ میں تمہاری شکایت کر کے تمہیں سزا دلواؤں گا خالدہ کا سر جھگ گیا کیا بات ہے خالدہ سگیر نے اپنایت کے لہجے میں پوچھا خالدہ نے سر اٹھایا تو سگیر نے دیکھا کہ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے جو اس نے فورا ہاتھ سے پونچ ڈالے تھے بیٹھ جاؤ خالدہ سگیر نے اپنے بیڈ پر پرے کو سرکتے ہوئے کہا یہاں بیٹھو خالدہ نے کچھ کہنے کے بجائے سر ہلایا جس کا مطلب تھا کہ وہ اس کے پاس نہیں بیٹھے گی کیونکہ کسی نرس کو کسی مرد مریض کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی میں جاؤں خالدہ نے ایک ہمزدہ سی آواز میں پوچھا میں تمہیں روک نہیں سکتا سگیر نے کہا لیکن یہ سوچ لو کہ تمہارے آنسو مجھے پریشان کر رہے ہیں اور تم چلی جاؤگی تو میں اور زیادہ پریشان ہوں گا ان آنسو کی بات سنانے سے تو ڈرتی ہوں خالدہ نے کہا کیوں ڈرتی ہو غور فرمائے سگیر صاحب خالدہ نے دبی دبی سی آواز سے کہا ہم مسلمان اتنے مجبور ہیں کہ ایک دوسرے کو اپنا دکھ بھی نہیں سنا سکتے اگر آپ اجنبی ہوتے تو میں کھل کر بات کرتی لیکن سگیر صاحب آپ خود مسلمان ہیں اور انڈیا میں رہتے ہیں کیا آپ نہیں جانتے کہ مسلمان یہاں کتنے مجبور اور بے بس ہیں جانتا ہوں خالدہ سگیر نے کہا اچھا میں چلتی ہوں خالدہ نے کہا اور کمرے سے نکل گئی سگیر کی نظریں دروازے کے ان کوارڈوں پر لگی ہوئی تھی جو خالدہ بند کر کے چلی گئی تھی سگیر کے شب و روز اس کمرے میں اسی بیڈ پر گزر رہے تھے خالدہ کے جانے کے ڈیر دو گھنٹے بعد ڈاکٹر عبد الرشید آ گیا اس کے ہاتھ میں سرنج تھی جس میں دوائی بھری ہوئی تھی یہ اس نے سگیر کو انجیکشن دینا تھا بیٹھے ڈاکٹر صاحب سگیر نے کہا انجیکشن تو لگتے ہی رہتے ہیں تھوڑی درباد سے ہی میرٹ میں تو مسلمانوں کا جینا حرام ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ آپ لوگ یہاں امبالہ میں پر سگون زندگی گزار رہے ہیں ہاں سگیر بھائی ڈاکٹر رشید نے کہا غلام جب غلامی کو ذہنی طور پر قبول کر لیتے ہیں تو ان کی زندگی پر سگون تاری ہو جاتا ہے جس دل سے آزادی کی تڑپ نکل جاتی ہے اور وہ اپنے آقا کو انداتا سمجھ لیتا ہے وہ دل بہت خوش رہتا ہے میرٹ میں آپ لوگ ہندووں کا مقابلہ کرتے ہیں اکثریت میں تو ہندو ہی ہیں حکومت بھی ہندو کی ہے پولیس ان کے ساتھ ہوتی ہے مسلمان قتل اور زخمی ہونے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن ہم لوگ بہت بڑی اقلیت میں ہیں اس لیے دبے دبے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں وہ دنگا فساد نہیں ہوتا جو میرٹ میں ہوتا ہے خالدہ تو بات کرتے ڈر گئی تھی ڈاکٹر عبد الرشید کے اندر میں وہ ڈل نہیں تھا وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ سگیر کا تعلق فوج اور انٹلیجنس کے ساتھ ہے اس نے صرف یہ ذہن میں رکھا کہ سگیر مسلمان ہے وہ دونوں خاصی دیر پاتے کرتے رہے ایک بات بتائیں سگیر صاحب ڈاکٹر عبد الرشید نے کہا آپ کو یہ انجیکشن کیوں دیا جا رہے ہیں ڈاکٹر آپ ہیں سگیر نے کہا یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے کیوں یہ انجیکشن دیا جا رہا ہے آپ کا نسخہ میں نے نہیں لکھا ڈاکٹر عبد الرشید نے کہا صبح کے وقت دو میجر ڈاکٹر راؤنڈ پر آتے ہیں آپ کا نسخہ وہ لکھتے ہیں اور یہ انجیکشن اسے نے لکھا ہے کہ آپ کو نین نہیں آتی آتی ہے سگیر نے کہا کہ آپ ذہنی یا جسمانی طور پر بے چینی محسوس کرتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب سگیر نے جواب دیا کہ آپ نے یہاں آتے ہی ڈاکٹر سے نیند نہ آنی کی یا بے چینی کی شکایت کی ہے ڈاکٹر رشید نے پوچھا نہیں سگیر نے جواب دیا اور پوچھا کیوں ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے آپ کے پوچھنے کے انداز سے مجھے کچھ شک سا ہوتا ہے سگیر بھائی ڈاکٹر عبد الرشید نے کہا میں پہلی درخواہ صاحب سے یہ کروں گا کہ میں آپ کے ساتھ جو بھی بات کروں وہ خدا کے سوا کسی تک نہ پہنچے یہ سوچ لیں کہ میں مسلمان ہوں اگر مجھ پر ذرا سے بھی شک ہو گا کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات کی ہے تو میں مارا جاؤں گا بات کریں ڈاکٹر صاحب سگیر نے کہا مسلمان ہو کر میں کسی مسلمان کو نہیں مرواوں گا بات یہ ہے سگیر بھائی ڈاکٹر نے کہا یہ انجیکشن کسی پاگل کو پاگل خانے میں دیا جاتے ہیں یا کسی ایسے آدمی کو دیا جاتے ہیں جس کے ذہن کو اپنے سانچے میں ڈھالنا مقصود ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب سگیر نے بڑی گہری سنجیدگی سے کہا میں پاگل نہیں اور میں نے یہاں کسی بھی بڑے ڈاکٹر سے نہیں کہا کہ میں اپنے جسم میں کوئی بہچانی یا ذہن میں کوئی تلخی یا نیم میں کبھی محسوس کرتا ہوں معلوم نہیں یہ لوگ مجھے یہ انجیکشن کیوں دے رہے ہیں اگر آپ کہیں تو میں ڈاکٹر کی حیثیت سے آپ کو اپنے دل کی بات بتا دوں ڈاکٹر نے کہا کہیں ڈاکٹر صاحب سگیر نے کہا ضرور کہیں میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں کسی اور کے ساتھ بات نہیں کروں گا راز کی کوئی بات نہیں سگیر بھائی ڈاکٹر رشید نے کہا میں مسلمان ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھوں یا میرے سامنے کسی مسلمان کو کسی قسم کا نقصان پہنچے بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ کو یہ انجیکشن بلا وجہ اور بلا ضرورت دیے جا رہے ہیں خطرہ یہ ہے کہ کچھ دن اور اگر آپ کو یہ انجیکشن ملت رہے تو آپ ان کے عادی ہو جائیں گے پھر جب آپ اسبتال سے ٹھیک ہو کر نکلیں گے تو آپ کا ذہن ان دبائیوں کا مطالبہ کرے گا اور جب آپ کو نشے والی دبائیاں نہیں ملیں گی تو آپ کی حالت پاگلوں جیسی ہو جائے گی یہ انجیکشن آپ کو میرے ہاتھ سے دلوائے جا رہے ہیں اور میں یہ محسوس کرتا ہوں جیسے مجھ سے ایک گناہ کروایا جا رہا ہو اگر آپ یہ انجیکشن مجھے نہ دیں تو کیا ہوگا سگیر نے پوچھا ہوگا یہ ڈاکٹر رشید نے کہا کہ میجر یا کلنل ڈاکٹر کو پتہ چل گیا کہ میں نے آپ کو انجیکشن نہیں لگایا تو مجھے صرف نوکری سے ہی برطرف نہیں کیا جائے گا بلکہ باقاعدہ مقدمہ چلا کر مجھے دو چار سالوں کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا مسلمانوں کے خلاف تو یہ سارے لوگ بہانے ڈھونٹے رہتے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے یہ انجیکشن نہ لگائیں سگیر نے کہا دوکٹر ہر صبح کر پوچھتا ہے کہ انجیکشن لگ رہے ہیں میں اسے بتاؤں گا کہ لگ رہے ہیں اگر آپ میرے ساتھ یہ تعامن کریں تو یہ ایک نیکی ہوگی ڈاکٹر عبد الرشید نے کہا میں آج سے یہ کام شروع کر دیتا ہوں یہ انجیکشن آپ کو نہیں لگاؤں گا انجیکشن لیایا کروں گا اور یہاں آ کر غسل خانے میں گرا دیا کروں گا لیکن سگیر بھائی میں صرف یہی کام نہیں کروں گا بلکہ میں یہ بھی دیکھتا رہوں گا کہ ان انجیکشنوں کے بغیر آپ کو کوئی ذہنی تلخی تو محسوس نہیں ہوتی اگر ہوئی تو میں اپنے طور پر اس کا بندبست کروں گا ڈاکٹر عبد الرشید کے ہاتھ میں سرینج تھی جس میں ایک دو سیسی ٹونکولائزر دھوائی بھری ہوئی تھی ڈاکٹر نے باتھروم میں جا کر یہ دھوائی ضائع کر دی اسے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ سگیر کو کس مقصد کے تحت یہ انجیکشن دیا جا رہے ہیں اگر اسے معلوم ہوتا تو شاید وہ سگیر کو انجیکشن نہ دینے کا خطرہ مول نہ لیتا اگلی صبح میجر ڈاکٹر راؤنڈ پر آیا وہ ہندو تھا اس نے حسب معمول سگیر سے حال احفال پوچھا اور پھر پوچھا کہ دوائیاں ٹھیک مل رہی ہیں انجیکشن لگ گیا ہے سگیر نے بتایا کہ دوائیاں اور انجیکشن باقائدگی سے مل رہی ہیں ڈاکٹر عبد الرشید بھی اس کے ساتھ تھا سگیر کا جواب سن کر ڈاکٹر رشید کے جہرہ جمک اٹھا ڈاکٹر کے راؤنڈ کے کوئی ایک گھنٹے بعد خالدہ آگئی سگیر نے اس طرح بے تکلفی اور پیار سے اس کا استقبال گیا جیسے اس کی اپنی کوئی قریبی عزیزہ آگئی ہو خالدہ نے اس کا بلڈ پریشر نبز اور ٹمپریچر چیک کھلنا شروع کر دیا رات نین ٹھیک آئی خالدہ نے سگیر سے پوچھا ٹھیک ہی سمجھو سگیر نے جواب دیا پہلے جیسی نہیں آئی دو تین بار آنکھ کھلی اور ذہن بھٹکتا رہا ذہن کیوں بھٹکا خالدہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا تمہارے کل کے آنسوں میں سگیر نے کہا دکٹر رشید صاحب بھی چونکہ مسلمان ہیں اس لیے کالین کے ساتھ بہت سی باتیں ہوئی ہیں تم ڈرتی ہو کہ میں تمہاری کوئی بات کسی اور کو نہ بتا دوں یقین کرو خالدہ میں نے دکٹر رشید صاحب کو بھی نہیں بتایا کہ تم نے میرے ساتھ ذاتی قسم کی کوئی بات کیا ہے دکٹر صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں مسلمان بڑی مجبوری اور بے کسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں تم یہ باتیں زبان پر کیوں نہیں لاتی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں خالدہ نے پوچھا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اس ملک میں مسلمانوں کی حیثیت کیا رہ گئی ہے کیا آپ انڈین مسلم نہیں ہیں یہی سمجھ لو کہ میں انڈین مسلم نہیں ہوں اور کہیں باہر سے آیا ہوں سگیر نے کہا میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں میں تو سمجھتا ہوں کہ امبالہ کے مسلمان بائزت زندگی گزار رہے ہیں ڈاکٹر عبد الرشیب کوئی سرسبتال میں نوکری ملی ہوئی ہے اور تم بھی یہاں سروس کر رہی ہو اور کیا چاہیے سگیر صاحب خالدہ نے آہستہ سے کہا زندگی کا مقصد صرف نوکری اور پیسے کمانا ہی نہیں ہوتا عزت اور عبرو بھی کوئی چیز ہوتی ہے میری نوکری ایک دن میں نہیں ایک منٹ میں ختم ہو سکتی ہے اگر میں اس میجر ڈاکٹر کو جو راؤنڈ پر آیا کرتا ہے ناراض کر دوں خامقائی سے ناراض کرو کی سگیر نے کہا اپنا کام باقائدگی اور دلچسپی سے کرتی رہو شکایت کا موقع نہ دو اور اوپر والوں کا ہر حکم مانو لیکن مجھے اس میجر کا ایک ناجائز حکم بیواننا پڑتا ہے خالدہ نے کہا مجھے دن میں دو مرتبہ اپنی کمرے میں بلاتا ہے اور اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے آگے آپ خود سمجھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ تم میرے سال لگ جاتی ہو تو میرا ذہن اور میرے آساب ریلیکس ہو جاتے ہیں اگر میں کسی ایک وقت اس کی یہ فرمائش پوری نہ کروں تو اسی وقت مجھے نوکری سے جواب مل جائے گا پھر تم اس نوکری پر لانت کیوں نہیں بھیجتی میں جانتی تھی آپ یہی فیصلہ دیں گے خالدہ نے کہا اور آپ یہی نصیحت کریں گے سگیر صاحب میں نوکری پر لانت بھیج سکتی ہوں لیکن میں اپنی بیمار ماں پر لانت نہیں بھیج سکتی جس کا پرسانی حال کوئی بھی نہیں میں اپنے دو چھوٹے بھائیوں پر لانت نہیں بھیج سکتی جن کی تعلیم کے اخراجات پورے کرنے والا میرے سوا اور کوئی نہیں میں اپنے بوڑے باپ پر لانت نہیں بھیج سکتی جس کی پینچن نہ کافی ہے اور جو دمی کا مریض ہے میں تو خدا سے بھی شکوانی کرتی جس نے مجھ سے میرا بڑا بھائی ہمیشہ کے لیے چھین لیا ہے میرے خاندان کی تمام ترزیمہ داریاں میرے کاندوں پر ہیں میں اس امیدوں پر اپنی امنگوں اور ارمان قربان کر رہی ہوں کہ چھوٹے بھائی پار لکھ کر جوان ہو جائیں گے تو کہیں اچھی نوکری کر لیں گے سگیر کی نظرے خالدہ کے پرشباب چہرے پر جم کے رہ گئیں خالدہ کے چہرے پر شباب تو تھا لیکن جوانی کی رونک اداسیوں کی طے میں چھوپی ہوئی تھی سگیر کو آٹھ دس گھنٹوں بعد ٹرنکولائزر دوائی کا انجیکشن دیا جاتا تھا سولہ سترہ گھنٹوں سے اسے ایک بھی انجیکشن نہیں ملا تھا اس لیے وہ ذہنی طور پر بیدار تھا وہ نشے سے ٹوٹا ہوا نہیں لگتا تھا وہ خود محسوس کر رہا تھا جیسے وہ سب کچھ سمجھ رہا ہے اور اس کی تمام حصے بیدار ہیں انیس سو سنتالیس میں تمہارے والدین دوسرے مسلمانوں کے ساتھ پاکستان کیوں نہیں چلے گئے سگیر نے پوچھا جا نہیں سکے خالدہ نے کہا میں تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اب بات سناتے ہیں کہ وہ یہاں پھنس کے رہ گئے اور حقیقت یہ ہے کہ اپنا سب کچھ یہاں چھوڑ کر چلے جانے پر ان کا دل آمادہ نہ ہوا میں اپنی اس خواہش کو کبھی بھی دبا نہیں سکی کہ ایک بار پاکستان جاؤں اور دیکھوں کہ مسلمان کس طرح آزادی سے رہتے ہیں تم پاکستان آؤ سگیر نے کہا میں تمہیں اپنے گھر رکھوں گا یہاں خالدہ نے پوچھا اور کہا آپ تو کہتے تھے کہ آپ میرٹ کے رہنے والے ہیں سگیر یک لخت سنجیدہ ہو گیا اور کچھ گبرایا بھی فوراں ہی وہ ہنس پڑا خالدہ کوئی ایسی بچی تو نہیں تھی کہ اس کی سنجیدگی اور پھر ہنسی کو نہ سمجھ باتی سگیر صاحب خالدہ نے کہا حقیقت کو آپ ہنسی سے چھپا نہیں سکتے بے شک آپ اردو ہی بولتے ہیں لیکن آپ کا لبو لحظہ پنجاب کے لوگوں جیسا ہے آپ پنجابی ہیں یا آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ آپ انڈیا کے پنجاب کے رہنے والے ہیں یا آپ پاکستان کے پنجاب کے اب آپ نے پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے خود ہی کہہ دیا ہے کہ آپ مجھے اور میرے خاندان کو اپنے گھر میں رکھیں گے سچ بتائیں آپ کہاں کی رہنے والے ہیں مجھ سے کوئی قسم لے لیں میں کسی کو نہیں بتاؤں گی ہاں خالدہ سگیر نے کہا میں پاکستانی ہوں میں تم سے کوئی قسم نہیں لیتا اسلام کے ناتے سے یہ امید رکھوں گا کہ کسی کے ساتھ یہ بات نہیں کرو گی میں ہندوستانی مسلمانوں کے متعلق اتنا ہی جانتا ہوں کہ ہندو انہیں قتل کرتے رہتے ہیں اور بیسے بھی ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں تم یہ سمجھ لو کہ میں اس ملک کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا مجھے بتاؤ کہ یہاں مسلمان کس طرح زندگی گزارتے ہیں ان دونوں کے درمیان مشکل یہ پیدا ہو گئی کہ خالدہ تفصیل سے بات کرتے اور ڈرتی تھی اسے معلوم تھا کہ سگیر کوئی خاص اور خفیہ مشن کی شخصیت ہے ولنہ بڑے بڑے فوجی افسروں کے ساتھ دی یا اس قسم کا خاص اور اتنا آلہ سلوک نہیں ہوتا تھا سگیر کوئی ٹرنکولائزل نہیں مل رہی تھی اس لیے اس کی اصل شخصیت اور اصل چہرہ بیدار ہو گیا تھا وہ خالدہ کے پیچھے پوری طرح پڑ گیا اور اس نے خالدہ کو بولنے پر آمادہ کر دیا صرف ایک بات سے آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ مسلمان یہاں کس طرح جی رہے ہیں خالدہ نے کہا وہ بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتانے سے ڈرتی ہوں کہ یہاں مسلمانوں کی حالت کیا ہے اور روز بروز کس طرح بگڑ رہی ہے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ مسلمان یہاں خوف و حراس میں زندگی بسر کر رہے ہیں ہمیں یہاں کی سوسائٹی میں اچوتوں جیسا درجہ حاصل ہے ہم مسلمان انسانی حقوق کی بات کرنے کا حق بھی نہیں رکھتے کسی مسلمان لڑکی پر ہندو دسترازی کریں اور اس کی عبرو سے بھی کھیل جائیں تو تھانے والے بھی مظلوم لڑکی کی بات نہیں سنتے اگر لڑکی کے لوہاہکین چھوڑ شرابہ قانونی چارہ جوئی کریں تو ہندو ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں ہندو جس وقت چاہیں اور جہاں چاہیں مسلمانوں پر یہ الغار کر دیتے ہیں جس میں کئی مسلمان ماری جاتے ہیں اور زخمی ہوتے ہیں اور ان کے گھر اور ان کی عزتیں بھی لوٹ لی جاتی ہیں خوف و حراس کا یہ عالم ہے کہ مسلمان کسی اجنبی ہندو کو یہ بتاتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے یہاں بعض جگہوں پر ہندو نے مسلمانوں پر اتنا خوف تاریخ رکھا ہے کہ مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنا مذہب چھوڑ کر ہندو ہو جائیں تو شاید سکھ چین سے رہیں گے کوئی بتا نہیں سکتا کہ دیہات میں کتنے مسلمان ہندو ہو چکے ہیں ان پر مسلسل خوف تاریخ کیا جاتا رہا ہے اور ان کا سوشل بائیکارڈ بھی کر دیا جاتا ہے خالدہ جون جون بھارتی مسلمانوں کی حالت زہر کی تفصیلات سناتی جا رہی تھی سغیر کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا دو تین مرتبہ تو اس نے اپنے ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کا مکہ مارا جس سے پتا چلتا تھا کہ وہ غصے سے بے قابو ہوا جا رہا ہے یہ حقیقت اس کے سامنے ناچنے لگی تھی کہ وہ بھی مسلمان ہے اور اس کی اہم مذہب یہاں مجبوری اور بے قسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں سغیر صاحب خالدہ نے کہا میرے محلے میں دو سکھ ہوتے ہیں جن کے بچے جوان ہو گئے ہیں وہ اصل میں سکھ نہیں تھی انہیں انیس سو سنتالیس میں سکھوں نے اغوا کیا تھا پہلے تو انہیں بہت خراب کیا گیا پھر دو سکھوں نے ان کے ساتھ چادیاں کر لیں ان کی مجبوری تھی کہ بابکار گھرانوں کی مسلمان لڑکیاں تھی اور اپنے آپ کو سکھوں سے بچا نہ سکیں اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود انہوں نے سکھ مذہب کو قبول نہیں کیا آج بھی وہ اپنی اس زندگی کو یاد کرتی ہیں جو انہوں نے اغوا سے پہلے تک گزاری ہیں وہ اپنے مذہب کو نہیں بھولی ان میں سے ایک نے میری موجودگی میں میری امی کو بتایا تھا کہ وہ کبھی کبھی چوری چھپے نماز پڑھ لیتی ہے اور اللہ سے معافی مانگتی ہے یہاں یہ دو عورتیں ہی نہیں جنہیں مسلمان سے سکھ بنا کر بیویاں بنا لیا گیا اور انہوں نے سکھ پیدا کیے بعض ہندوں کے گھروں میں بھی مسلمان عورتے ہیں انہیں بھی 1947 میں اغوا کیا گیا تھا کمرے کا دروازہ کھلا وہ آدمی آیا تھا جو سگیر کے کمرے کے باہر بیٹھا رہتا تھا خالدہ نے اپنا سمان اٹھایا اور کمرے سے نکل گئی وہ محسوس نہ کر سگی کہ سگیر کس قدر مشتعل ہو گیا ہے سگیر دراصل کمزور شخصیت کا آدمی تھا جس پر جذبات کا غلبہ بڑی جلدی ہو جاتا تھا کبھی ہندوں کے ایجنٹوں نے پاکستان میں پاکستان کے خلاف اپنے پر اثر انداز میں باتیں کی تو وہ پاکستان کے ہی خلاف ہو گیا اب ایک مسلمان لڑکی نے انڈیا کے مسلمانوں کی حالت زار کا نقشہ کھینچا تو وہ ہندوں کو اپنا دشمن سمجھنے لگا اپنے ملک کے جاسوسوں کے ہاتھوں میں ایسے ہی نوجوان کھیلنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں جو انتہا پسند اور ذہنی طور پر ابنارمل ہوتے ہیں سغیر کا بھی ذہنی توازن بگڑا ہوا تھا